اسلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان واجب بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں بتاؤں گا کہ اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ رات کو ہمارا موں جو ہوتا ہے وہ خوشک ہو جاتا ہے یعنی موں سوک جاتا ہے زبان سوک جاتی ہے لکڑ بن جاتی ہے ہمیں اٹھ کر پانی کے ایک دو گھونٹ پینے پڑتے ہیں پھر ہماری زبان موب کرتی ہے یہ کون سی بیماری ہو سکتی ہے یہ کوئی خطرناک بیماری تو نہیں ہو سکتی ساری باتیں بتاؤں گا پوری ویڈیو دیکھیں آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا میں ہوں ڈاکٹر حفظ عبدستان انجل آپ دیکھ رہی ہیں یوٹیوب چینل میرا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے موں کا خوشک ہو جانا زبان کا خوشک ہو جانا دوستو موں کا خوشک ہو جانا یہ کوئی عام علامت نہیں ہے یہ بہت بڑی بیماری کی سگنل ہوتے ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی بڑی بیماری کا کوئی ریزن ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ کا موں خوشک ہو جاتا ہے اس میں کیا کیا ہو سکتا ہے یہ میں آپ کو سمٹرم سے بتاؤں گا اس کو اچھی طرح نوٹ کر لیں اور اس کی ٹریٹمنٹ بھی میں آپ کو آسان الفاظ میں آپ کے لئے آسانی کر کے بتاؤں گا پوری ویڈیو دیکھیں اس کو سکیپ نہ کریں آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے دوستو جن لوگوں کا رات کو موں خوشک ہو جاتا ہے زبان خوشک ہو جاتی ہے حتیٰ کہ ان کو موں کے اندر زبان جو موغ کرتی ہے حرکت کرتی ہے وہ بھی مشکل ہو جاتی ہے ان کو اٹھ کر پانی پینا پڑتا ہے یہ کیوں ہوتا ہے یہ جو زبان کے اندر ہمارے تھوک ہوتا ہے یہ لوگریکیشن کا کام بھی کرتا ہے زبان کو موغ کرنے کے لئے آسانی بھی دیتا ہے اور جب ہم سوتے ہیں اس وقت جو ہمارے موغ کے اندر سلائیوہ یعنی تھوک یہ ہی اس کو لوگریکیٹ رکھتا ہے کہ ہم جب کچھ چیز نکلتے ہیں سوتے ہوئے یا جاگتے ہوئے یعنی موغ کے اندر اگر تھوکی ہے تو اس کو بھی اگر نکلنا ہے تو اگر لوگریکیشن ہوگی تو وہ نکلنا جائے گا اگر وہاں پر خوشکی ہوگی تو تھوک بھی کوئی لکمہ کو تھو سکتا جو نکلنی ہے وہ تو الہدہ بات ہے ہمیں تھوک بھی نکلنا مشکل ہو جاتا ہے اگر تھوک کم پیدا ہو رہا ہے یعنی سلائیوہ کی جو پروڈیکشن ہے وہ کم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو گلینڈز ہیں تھوک پیدا کرنے والے وہ کم کم کر رہے ہیں اگر گلینڈز کم کم کر رہے ہیں تو ان کا تعلق جو ہے اس کا لیور کے ساتھ ہوتا ہے جتنے بھی گلینڈز ہیں چونکہ یہ لارج گلینڈز ہوتا ہے جو لیور ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی سب گلینڈز کا کنیکشن ہوتا ہے ان کا نیٹ ورک ہوتا ہے یعنی آپ کے جگر کا جو فیل ہے وہ کمزور ہے جگر پورا برک نہیں کر رہا جس کی وجہ سے سلائیوہ پیدا نہیں ہو رہا اور ہوں میں خوشکی آ رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے لبلوہ میں پنکریاز میں کوئی پروڈیکشن آگئی ہے اس کے ہارمون جو ہیں جو اس کے انزائم ہیں وہ اگر اس میں کوئی دکت آ رہی ہے اس کی پروڈیکشن کم ہو گئی ہے وہ کم دے رہا ہے اپنے انزائم تو اس کی وجہ سے بھی یہ مسئلہ ہوگا چونکہ لبلوہ اور پنکریاز جو ہوتا ہے ان کا آپس میں کنیکشن ہوتا ہے ایک گسرے کے ساتھ خصوصا جو مریض ڈائیابیٹک میشنٹ ہوتے ہیں شوگر کے مریض ہوتے ہیں ان کا تو بہت ہی گہرا تعلق ہوتا ہے یہ موہ خوشک ہونے کی علامت شوگر کے مریض کے اندر بہت زیادہ پائی جاتی ہے چونکہ شوگر کا مریض جو ہوتا ہے اکثر یہ شکایت کرتا ہے کہ میرا موہ سوٹا رہتا ہے میں تھوڑا تھوڑا پانی پیتا رہتا ہوں رات کو موہ خوشک ہو جاتا ہے پہلے نمبر پہ تو مریض کو یہی کہا جاتا ہے کہ اپنی شوگر چیک کرواؤ چونکہ زیادہ اس کے چانس ہوتے ہیں کہ اس کو شوگر آ جائے گی اگر شوگر نہیں ہے تو پھر اس کے لیور کے اندر کوئی پرابلم ہے چونکہ لیور کے اندر پرابلم ہوگی اس کو شوگر بھی ہوگی پنکریاز کے اندر پرابلم ہوگی اس کو بھی شوگر ہوگی یہ ساری چیزیں آپس میں ریلیٹ ہوتی ہیں اگر اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو میوکس ہوتی ہے یعنی اندر کی جو جلی ہوتی ہے موہ کے اندر اس میں اگر کوئی پرابلم ہے تو پھر بھی یہ موہ کو خوشک ہونے کا مسئلہ بنے گا سٹومک کے اندر اگر آپ کے کوئی پرابلم ہے تو پھر بھی موہ کا مسئلہ بنے گا اگر آپ کے رسپائی ریٹری سسٹم کے اندر کوئی پرابلم ہے تو پھر بھی موہ کا مسئلہ بنے گا یہ کافی کامن معاملات ہوتے ہیں جو دیکھنے پڑتے ہیں اب آتے ہیں ہم اس کی ٹریٹمنٹ کی طرف اگر آپ کو ڈائیگنوز ہو جاتا ہے کہ آپ کو موہ پشک ہوتا ہے ڈائیابیٹک ہے یا نہیں ہے تو پھر ہم نے اس کو ٹریٹ کیسے کرنا ہے دوستو اس کی ٹریٹمنٹ بہت ہی آسان ہے سب سے پہلے تو آپ نے برائی یونیا لینی ہے یہ موہ پشک ہونے کی سب سے بیٹر اور سب سے عالی قسم کی میڈیسن ہے دوستو تک تو بھی اس کو لے لیں اور صبح و شام اس کے پانچ پانچ کترے آپ نے استعمال کرنے ہیں پانی کے اندر ڈال کر یا کسی اور چیز کے اندر ڈال کر اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ کرنا ہے کہ زیرہ دو جھٹکی دو جھٹکی سونکی لے لیں اور دو جھٹکی ہی آپ نے حلدی کی لے لینی ہے ڈیڑ کپ پانی کا رکھ لیں جب اس کا ایک کپ رہ جائے تو آپ نے وہ کہوہ اس مریض کو بنا کر صبح و شام دیا کرنا ہے اس سے جو سلائیوہ ہوگا پنکریاد ہوگا جگر ہوگا اس کا سارا جو فیر ہوگا وہ فنکشن جو ہوگا وہ ٹھیک ہو جائے گا اس کے ساتھ ایک اور کام آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے تھوڑی سی ملٹھی لے لیا کرنی ہے وہ موں کے اندر رکھ کر جیسے نسوار رکھتے ہیں لوگ ویسے رکھ اگر اس کو آپ نے تھوڑا تھوڑا چباتے رہنا ہے سویلنگ کرنے جو چبانے والا عمل ہوتا ہے اس کو کرتے رہیں اس کے ساتھ تھوک کی زیادتی ہو جائے گی تھوک زیادہ پیدا ہونا شروع ہو جائے گا تھوک کے جو گلینڈز ہیں وہ ایکٹیو ہو جائیں گے وہ آپ کا لومنگیشن والا مسئلہ ختم ہو جائے گا آپ کی زبان بھی کچھ کے نہیں ہوگے اس موں بھی کچھ کے نہیں ہوگا اور اس کے ساتھ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ایک یا دو دن کے اندر آپ نے چنگم چنگم آپ نے لینی ہے اور اس کو آپ نے چیو کرنا ہے یعنی آپ نے اس کو نگلنا ہے چبانا ہے اس کے ساتھ بھی دوگ زیادہ پیدا ہوگا یہ آپ کی لومنگیشن کا معاملہ یہ سلائیوہ کی پروڈیکشن کا معاملہ ہوگا بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ اس کی ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں اگر خدا خاصتہ اس سے ہٹ کر پھر بھی آپ کا پراملو رہتا ہے آپ کو ٹیسٹوں کی طرح جانا پڑے گا یہ دیکھنا پڑے گا کہ کوئی زیادہ کامپلیکشن یا کوئی ڈینجرس قسم کی بیماری ایسی تو نہیں آرہی جس کی یہ سینل ہے دوستو میری ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کریں دوستو نیزاروں میں شیئر کریں بیل آئیکن کو پریس کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اپنا خیار رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ